عشیر شریف صاحب کیجئے بڑی کامپریہنسیف فیکٹ فائننگ ریپورٹ جو ہے لگ بک کوئی پانچ سو پچاسی پیجز کے میرے سامنے ہیں اور اس میں کوئی اسپیکٹ ایسا نہیں جو کور نہ کیا گیا جترہ کے پاسیبل تھا اور میں اس بارے میں آج کوٹیں بھی اپریشیٹ کیا اس فیکٹ فائننگ ریپورٹ کو اور میں بھی خود حیران ہوں صبح سے پڑھ رہا ہوں اس کو کوئی ڈیٹیل جو ان کے لیے پاسیبل تھے انہوں نے چھوڑی نہیں خواہ وہ گاڑی کی تصاویر ہوں خواہ وہ جہاں پہ وہ زگزگ بنائے گیا تھا پتھر رکنے کی وقوع کی جگہ ہو ان کا اپارٹمنٹ ہو جہاں پہ وہ ایک دن کے لیے ہولیڈے کرنے گئے اور جہاں سے واپسی پہ ان کی ڈیتھ ہوئی وہ جگہ ہو ان کا بیڈ روم ہو ان کا واش روم ہو ان کا موبائل کا ڈیٹا ان کا آئی کلاوڈ کے لیے جو وہ پرمیشن لے رہے ہیں کیونکہ ان کے ایون جو فیس بکس ہیں جو ان کی اس تمام کو انہوں نے جو اس کے در کمبائن کیا ایون اشیر شریف صاحب کی ڈائریز جو ہے جو وہاں سے ملی اس کی بھی ڈیٹیلز تصویروں کے ساتھ انہوں نے دیوئے پوسٹ بارٹمنٹ ریپورٹس کینیا کی بھی ان کا کمپیریزن سٹیٹمنٹس سلمان اقبال صاحب کی تاریخ وسیع صاحب کی ان کی والدہ کی ان کی دونوں وائیوز کی تمام اور جو وہاں کے پولس کے لوگ تھے ان کی یہ تمام چیزیں میں موجود ہیں اس میں کچھ بڑے ایمپارٹ سوال اٹھتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں اگر اشیر شریف صاحب کی کچھ چیزیں آپ کو دکھاؤں جو اس فیکٹ فائنڈنگ مشین ریپورٹ سے پہ چلی ہیں کچھ تصویر تو ایسی ہیں جو شاید ڈسٹرابنگ ہوگی جو ہم آبیسلی نہیں دکھائیں گے ان کے مرڈر کے حوالے سے ہر اینگل سے تصویر لی گئی ہے لیکن اس کے پر بات ضرور کریں گے کیونکہ اب معاملہ یہ ہے کہ جذباتی معاملہ جو ہے وہ ہے ہمارے لیے بھی جذباتی ہے ان کی فیملی کے لیے بہت زیادہ جذباتی ہے لیکن جہاں بات آئے گی قانون کی جہاں بات آئے گی حقائق کی تو وہاں جذبات کو تھوڑی در کے لیے سائٹ پر رکھے ہمیں کیونکہ حقیقت تک پہنچنا ہے اور اس میں ہم بھی بڑی کوشش کر رہے ہیں جاننے کی کہ ہوا کیا کورٹ تو کری رہی ہے اور گورنمنٹ کو بھی کرنی چاہیے اور ہم کروائیں گے میرے ساتھ آج کی سپیشل انشنس کے اندر فاقی وزیریں داخلہ ہوں گے رانہ صلی اللہ صاحب بہت ریلمنٹ آدمی ہیں ان تمام معاملوں پر بہت سے سوال آتے ہیں جن کے جواب شاید صرف وہی دے سکتے ہیں اس وقت ایڈ دہ ہیلم آف افیرز ہیں اس معاملے میں لیکن پہلے آپ دیکھئے یہ میٹنگ ہے ڈریکٹر ڈی سی آئین آئی جی پی کینیا یہ ہماری ٹیم غالباً وہاں گئی بھی تھی اگر ہم پہلی تصویر دکھا سکیں اور یہ وہاں پہ اگر ہم نیکس پکچر دکھائیں تو یہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ فارم ہاؤس کی جہاں پہ عرش شریف صاحب ٹھہرے اور یہ ایک دن کے لئے یہاں ٹھہرے تھے ہالیڈے کے طور پہ اور یہ فائرنگ ریجز سے قریب جگہ ہے یہ ان کا فارم ہاؤس کے اندر ہے جو وقار وغیرہ کی ہے اور اس کے آگے ہم ادر اگر کمرہ بھی دکھائیں ابھی میں آپ کو اس پینٹ ہاؤس پہ لیکن ہی نہیں کیا جہاں پہ نیروبی وہ ٹھہرے ہوئے تھے یہ وہ تصویر دکھا رہا ہوں میں آپ کو جو تصویر اس ٹیک ہے آگے تصویر دکھائیں گے آپ پہ چلے گا ان کا جہاں پہ اندر بیڈ ہے اس ریسٹ ہاؤس میں اس کی بھی تصویر ہے آپ کے سامنے اگر نیکسٹ آپ دکھائیں اسی کمرے کی ڈیفرنٹ اینگل سے نیکسٹ آپ دکھائیں اس کے اندر یہ تمام تصویر وہاں کیے جہاں پہ ایک رات پہلے اپنی ڈیتھ کے وہ یہاں موجود تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے اب اگر ہم دکھا سکیں انسپیکشن آف ریزیڈنس آف عرشت شریف نروبی یہاں یہ کمرس کب دوٹھائی مینے رہے یہ جگہ آپ اگر روک دیں اگر یہ روائل گرینز کے نام سے ہے یہاں پہ ایک پینٹ ہاؤس تھا جہاں عرشت شریف صاحب رہے اور اس کی ایک اور اینگل سے بھی تصویر ہے آپ کے سامنے اس کے علاوہ اگر آپ چینج کریں اس کو اور نیکس اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر سے بھی خاصا کشادہ آپ کو پینٹ ہاؤس یہ نظر آئے گا اگر ہم اس کو چینج کریں اس سے آگے کر ہم چلے تو کچن نظر آئے گا عرشت شریف صاحب کے زیر استعمال یہ کچن رہا ہے یہ بھی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ سے چلے گا اس طرح ہی واش روم جو ہے جہاں ان کا سٹی ہے تھا وہ بھی ہمارے سامنے اس کی پکچر ہے نیکس اگر ہم دکھا سکیں جس بیڈروم میں وہ آخری دو ماں رہے اس کی بھی تصویر ہے اس بیٹ کی بھی اور اس کے علاوہ سٹنگ ایریا جو ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں خاصا پورتائی شکینیا کے حوالے حساب سے یہ ایک پینٹ ہاؤس تھا اس میں گرینری پلانٹس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بھی تصویر فیکٹ فائنڈنگ اس میں دیوی ہے برڈیٹیل سے ایک انیلسز کیا گیا ایون جو ان کا موبائل ملا اس کی بھی انہوں نے تصویر ایزا ریکارڈ کے لگائی بھی ہے یہ باپی تصویر دیکھیں گے ڈیفرنٹ آئٹمز کی ہیں جو ان کو موبائل کے بعد جو وہاں سے ریکاور ہوئی ان کے پینٹ ہاؤس اگر ہم دکھاتے جائیں نیکسٹ جوتے ان کے ٹراؤزر اور کپڑے کوئی کیچین بھی ہیں وائرز بھی ہیں ان کے شارٹس بھی ہیں اور اسی طرح ڈیفرنٹ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں یہاں پر نظر آتی ہیں اس کے بعد اگر ہم آ جائیں اس گاڑی کے اوپر اب یہ جو گاڑی ہے یہ بڑی امپورنٹ ہے اس سارے معاملے کے اندر کیونکہ عرشت شریف صاحب کو جن لوگوں نے یہ کہا کہ جی مسٹیکن آئینٹی کا کیس ہے یعنی کہ جو کینیا کی پولیس ہے اگر ہم دکھائیں گاڑی کی تصویر آگئے اس میں بڑے پرابلمز ہیں یہ آپ روک دیں ادھری عرشت شریف صاحب کو دو بلٹس لگی ہیں ایک تو سائٹ سے لگی ہے اور ایک فرنٹ سے لگی تھی اب فرنٹ کی بلٹ اگر لگتی ہے ان کو جس طرح یہ ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ والی وہ سیٹ ہے جس پر عرشت شریف صاحب بیٹھے ہوئے تھے یہاں پر ہول ہونا چاہیے تھا اگر خورم ڈرائیور بھی صحیح کہہ رہا ہے کینیا کی پولیس بھی صحیح کہہ رہا ہے یا ہول ہونا چاہیے تھا ہول نہیں ہے اس کے اگر آپ ایک اور اینگل سے تصویر دکھا سکے ہم آگے چلیں آپ اسی سیٹ کی جس پر عرشت شریف صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو آپ دیکھیں گے یہ تصویر پیشے سے اگر ہم دکھائیں گے تو بھی وہاں پہ کوئی ہول نہیں ہے تو جو ان کا وونڈ بیچ کا وونڈ ہے کلوز وونڈ ہے چیسٹ کے اندر وہ لگ نہیں سکتا انلس کے یہ سیٹ کے اندر بھی سراخ ہوا وہ اس سے آگے بھی ان کی تصویر ہے گاڑی کی اس میں ایک انٹرسٹنگ بات جو ہے اور جو بڑی الارمنگ بات ہے وہ یہ کہ جو بھائی صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اگر آپ ادھری روک دیں ان کے موہ پہ نہ کوئی بلڈ کا نشان پڑا کیونکہ سائٹ سے جب وہ ان کا برسٹ ہوا ہے جو سر ہے عرشت صاحب کا تو خون تو سپلیٹر کی طرح اچھلا ہوگا نا نہ ان کے کپڑوں پہ تھا بلڈ نہ ایون جو ڈرائیونگ سائٹ اگر ہم ایک اور تصویر دکھائیں اس گاڑی کی نہ اس ڈرائیونگ سائٹ کے اوپر ہمیں کوئی بلڈ نظر آیا جس ڈرائیونگ جو خورم ڈرائیو کر رہا تھا کچھ بھی نہیں تھا اس کے اندر تو یہ حرانکل بات ہے کہ اتنا بڑا برسٹ ہوا اور اس کا جو ہے وہ خون کا کوئی نشان نہ ڈرائیونگ سیٹ کی سائٹ پہ گیا نہ اس شخص کے چہرے پہ لگا وہ جو گاری ڈرائیو کر رہا تھا نہ اس کے کپڑوں پہ لگا ایک تصویر اور ہے جس میں ان کو ٹائر پینکچر ہے اس لینڈ ٹروزر کا کہ جب برسٹ لگا اگر میں آپ کے پاس نہیں تو اس میں سامنے دکھا سکتا ہوں کیمرے میں اور یہ کہا خورم صاحب نے کہ جی یہ پچیس کلومیٹر بائیس کلومیٹر وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ گئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا برسٹ ٹائر ہے یہ تصویر بھی شامل کی گئی ہے یعنی ٹائر برسٹ تھا اور ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا خورم کا کہ برسٹ ٹائر کے ساتھ وہ ان کو اس جگہ پہ لے گئے گیا فارما اس پہ جہاں پہ بکار نے کہا کہ آجاؤ اور پچیس کلومیٹر کا فاصلہ اس نے برسٹ ٹائر کے ساتھ اس کو پیشے کر دیں اب میں ذرا رانا سناللہ صاحب سے کچھ سوالات ہیں ان کی بات رانا صاحب فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جو ہے بہت کمپریہنسیب ہے جتنی کمپریہنسیب آپ کر سکتے تھے لیکن میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جب کینیا کی پولیس اور ایف آئی آر آپ لوگوں نے درج کرائی لیکن آج سپریم کورٹ کے اندر جو ان کی والدہ بھی آئیں اور انہوں نے جو ایک سیڑ لفافے کے اندر کچھ اور لوگوں کے نام بھی دی ہیں ایف آئی آر کے لیے اس میں تو میں آتا ہوں لیکن یہ ساری کاروائی جو آپ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر پاکستان کے موجود کورٹس بھی کر رہے ہیں آپ لوگ بھی کر رہے ہیں نئی جی ایٹی بھی بن رہی ہے کورٹ کو اعتماد نہیں ہے شاید آپ لوگی برائی ہوئی جی ایٹی پہ یہ تو اس کی کوئی اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا اگر کینیا کی پولیس کا ورجن گورنمنٹ کینیا کا اپ ہولڈ کر رہی ہے کہ یہ مسٹیکر ایڈنٹی کا کیس ہے اور جو وہ ڈرائیور ہے جو ہوسٹ ہے وہ بھی کہہ رہا ہے مسٹیکر ایڈنٹی کا کیس ہے تو پھر آپ کس طرح اس تاثر کو زائل کریں گے کہ جس طرح کے اس فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں آیا کہ تشدد بھی ان کے اوپر ویل پلان ٹارکٹ مرڈر بھی تھا دیکھیں کامران صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے اور فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ اور تفتیش میں فرق یہ ہوتا ہے کہ تفتیش میں جو ہے وہ چیزوں کو کنفرنٹ کیا جاتا ہے اور جو پھر کنفرنٹ کرنے کے بعد ایک موقف آتا ہے اور اس کے بعد ایک کنکلوجن آتا ہے تو وہ ایک پھر جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ کسی نہ کسی نتیجے پہ آ کے منتمج ہوتا ہے یہ اکسرسائز اس لیے ضروری تھی کہ شاید یہ چیزیں جو ہیں یہ بعد میں ہمیں اویلیبل نہ ہوں اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اس میں یہ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ ایف آئی آر درج کرنے میں دیر کیوں ہوئی یہ ایف آئی آر جو ہے یہ درج ہونا اس کا ممکن اس طرح سے ہوا کہ دونوں جو خرم اور وقار ہیں اور ایک تارک وسیح ہیں ان کے مطلق ہمیں تھوڑا ٹائم لگا کہ ان کو مطلق ویریفائی کیا جائے کہ یہ پاکستانی اوریجن ہے اور ان کے پاس پاکستان کا پاسپورٹ ہے ان کے پاس پاکستان کا شراحتی کارڈ ہے کیونکہ قانون میں کوئی بھی پاکستانی اوریجن یا پاکستانی جو ہے دنیا کے کسی جگہ دیئی ایف آئی آر درج کراتے بھی رہے آئی ڈی کارڈ لاتے بھی رہے اس سے ہوگا کیا آپ کو تو کینیا کی پولیس کو یا کینیا کی گورنمنٹ کنونس کرنا ہے نا کہ یہ ایک مسٹیکن ایڈنٹی کا کیس نہیں ہے یہ ایک ویل پلانڈ مرڈر ہے اس میں ٹورچر بھی ہوا ہے اس میں ڈیوبیس طریقے سے حالات سے ایک خورب اور وقار کی سٹیٹمنٹ بھی ہے کنٹرڈکٹری بھی ہیں وہ کس طرح آپ کنونس کریں گے اور آپ کے پاس کیا طریقہ ہے کہ آپ خورم اور وقار کو اپنے پاس لاکر انویسٹیگیٹ کریں دیکھیں خورم اور وقار جو ہیں یہ ہمارے نامزد ملزم ہے ایف آئی آر کے اور ان کو ہم باقاعدہ جو ہے وہ بلائیں گے کہ بھئی آپ کے خلاف پریم اف شہیئے الزام جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ مجرم ہیں یا آپ واقعی ملزم ہے لیکن ایک ایویڈنس جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہے اس طرف تو آپ آئیں اور آگے شامل تفتیش ہوں اور اپنا موقف جو ہے وہ پیش کریں اگر وہ آ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد بعد جو ہے وہ آگے چلے گی اگر وہ نہیں آتے تو پھر ان کے خلاف ہم پرسیڈ کریں گے نہیں لیکن رانا صاحب آپ اس فیکٹ فائننگ ریپورٹ میں لکھا ہو ہے کہ آپ کا کینیا کے ساتھ ایسا کوئی اگریمنٹ نہیں ہے نہ آپ ان کے کریمنلز کو یہاں اپنے کریمنلز کو یا اپنے ملزمان کو یہاں لا سکتے ہیں تو آپ جو کاروائی کریں گے اس کو تو فائدہ کچھ نہیں وہ کینیڈا کے نیشنل نے ان کے پاس پرمنٹ ریزیڈنس جو ہے کینیا کی ہے اور کینیا کی گورنمنٹ کو جب تک آپ کنمنس نہیں کرتے یا آپ نے کوئی اٹیمٹ کی تو ہمیں بتائیں کہ آگے کیونکہ شباشریف صاحب نے کہا کہ انہوں نے کینیا کے پریزیڈنٹ سے بات کی ہے لیکن انہوں نے کیا جواب دیا یہ ہمیں نہیں پتا تو جب تک آپ ان کینیا کی گورنمنٹ کو کنمنس نہیں کرتے گے جی انویسٹیگیشن کے لیے ان کو یہاں لیا جائے تو کس طرح معاملہ آگے چلے گا آپ ایف آئی آئی جتری بھی کارٹ لے دیکھیں کامرہ صاحب بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ کسی بھی غیر ملکی یا جو ہے وہ جو ہمارا نیشنل نہیں ہے اس کے خلاف ہم یہاں پہ کوئی کریمنل پروسیڈنٹ جو ہے وہ نہیں کر سکتے اب یہ انٹرنیشنل قانون ہے اب اس میں تو ہم تبیلی نہیں لاسکتے دوسرا جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بات درست ہے اور یہ کام کافی مشکل ہے لیکن اب اس کو مشکل سمجھ کے اگر ہم شروع ہی نہ کریں تو پھر کال کو ہم اس کا کیا جواب دیں گے ہمیں شروع کرنا چاہیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے انٹرنیشنل ایجنسیز کو انوالو کرنا چاہیے وہ ایک صحافی تھے صحافی ایجنسیز کی مدد لینی چاہیے ملکل کرنا چاہیے اس کے بعد جو ہے وہ اگر ہم کریں گے تو کامیابی ہوگی نا میں آپ کو ویورز ابھی ان کی ابھی نہیں اب تھوڑی دیر میں آپ کو میں ڈائری کے کچھ پنے دکھاؤں گا جو عشد شریف صاحب کی آخری ملی ہے وہاں سے پینٹھا ہوس سے اس پہ عمران خان صاحب کے متعلق بھی لکھا ہوا ہے مریم نواز صاحب کو متعلق ہوا ہے میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا لیکن کچھ لمحوں میں رانہ صاحب آج جوں کی والدہ آئی انہوں نے ایک سیڑ لفافہ دیا کوٹ کو اور وہ جب لفافہ کھلا تو سمجھ